موسیقی 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 دیتا ہوں انہوں نے اپنے ہی سائیوگ اور سامرتے سے اس کارلے کو وکشید کیا ہے اور ایک اچھے بہون کا نرمان ہوا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی کاریہ پذلتی اور کاریہ سنفتی کے حساب سے یہاں پر اس علاقے کے کلیان کے لیے ادھک سے ادھک لوگ کس پرکار سے لوگ کلیان کے کام میں جھوٹیں اس پرکار کی سنسکار کے ساتھ آگے بڑھیں گے دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی اب پننے پننے تک پہنچ رہی ہے کافی بڑی سنکھیاں میں ہمارا کام ہو گیا یندانگر کا پورا ہوا ہے باقی بھی پردیس میں 85% کام ہمارا پورا ہو گیا ہے اور ہم 23 یون تک پورا کر کے صدی کی کاریہ سالائی کریں گے مجھے اس بات کا آنند ہے کیونکہ ہمارے سامنے جو بھی پکچی دل ہیں اس کی تو پردیس کی بوڑی بھی نہیں بنی ہے جلے کی بوڑی بھی نہیں بنی ہے ان کی مندل کی بھی نہیں ہے تو بوڑ کی بات کو وہ سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ فصل لگتار کسان نیکر منٹی میں پہنچ رہے ہیں لیکن منٹی میں دھیمی گتی سے اٹھان ہونے کی کارن کسان کا کہنے کی موسم بار بار بتایا ہے کسان کہیں کہ منڈی میں اب لگتار اٹھان ہو رہا ہے اور منٹی میں فصل دیری سے آنے کی کارن ایجنسیا بھی کھریدنے دیری سے آئی ہے اور اب منڈی میں ایک لاکھ گیارہ ہزار کوئنٹل گیہوں منڈی میں آئے ہیں جس میں سے پچاس ہزار سے زیادہ کا اٹھان ہو چکا ہے اور آگے بھی لگتار اٹھان چارے رہے گا یہاں اب تک ایک لاکھ گیارہ ہزار کوئنٹل گیہوں کی آبک ہو چکی ہے جس میں سے ایک لاکھ آٹھ ہزار کوئنٹل کی کھرید بھی ہو چکی ہے اور اٹھان جا رہی ہے پچاس ہزار تین سو کوئنٹل کا اٹھانے اٹھانے کے بارے میں سر ٹھیک ہے ساتھ کے ساتھ مل رہا ہے سارا کچھ کھڑی ہے بیچ میں ہمیں ٹونٹی فائی پرسینٹ نکسان کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ہو چکا ہے اٹھانے کے ساتھ ٹھیک ہے مانڈی میں جی دیکھو پندرہ بیس دن ہوگے ناج کو آئے وے آر ناج اٹھ نہیں رہا نا پہمٹے بڑھ رہی بڑھ رہی ہے نا ناج اٹھ رہا یہاں سے جلتے جل سرکار پہمٹہ پاوہ جمدار آنگی پہمٹے نہیں دے رہے بھی اوپر سے پہمٹے نہیں آ رہی کیا پتا جی ہے تو گورنمنٹ کی لاپروہی ہے جی اٹھانے رہی مال تو پہک ہو گیا اٹھانے میں تیجیہ نہیں ہے لگ رہے جی سٹاگ کمینی ہے بھار دانہ بہت ہے ٹیم نالا رہا ہے چکاہی ہو رہی ہے پڑھا ہی ہو رہی ہے ٹھیک ہے پرماد مانے جنور مارتے ہیں کہ مانڈی میں کوئی مار نہیں ہے وہ اٹھ جا گی نال دیاں اٹھ رہی ہے بکیہ ساہتا ترپالہ ضرور نہیں ہے جاں مائن پا جو کوئیتی ہو جا گتا ہے ٹاک بھی دیں گے یمنا نگر یمنا نگر کے گاؤں ہرنول سے ویجلی بورٹ کے لائنمن ایسسٹنٹ ریشی پال کو دس آزار روپے کی رشت لیتے ہوئے یمنا نگر بھشتشار نیروتک بیرو کی ٹیم نے گرفتار کیا اے اے سائے گرچوارن سنگھ نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ ٹو ویل کے ویجلی کا میٹر ٹرانسفر کرنے کے نام پر آروپی رشی پال گاؤں گولنپور نیوازوی سچن گمہ سے دس آزار کے رشت مانگ رہا تھا شکایت کرتا نہیں یمنا نگر ویجلینس ٹیم کے اردھکاریوں کو اس معاملے کی سوچنا تھی دس آزار پہلے دینے کے بات کی گئی باقی پانچ آزار میٹر لگنے کے بعد سارا معاملہ تیہ ہو گیا یمنا نگر کے گاؤں ہرنول سے بھرستیچار نیروتر بیورو کی ٹیم نے رنگے ہاتھوں دس آزار کے رشت کے ساتھ رشی پال ایسسٹینٹ لائنمن کو گرفتار کیا جس کا کرتا ہمارے پاس آئے تھا شروع ہے جس نے میں لیکت میں کمپلیٹ دی ہے بھئی میں ہم نے نائے میٹر کا کنیکشن لینا تھا اور اس کی اویج میں رشی پال ایسسٹینٹ لائنمن ہرنول اس نے پندرہ جار پہی کی ڈیمانڈ کیا ہے جس نے دس آزار پہ آج مانگے ہیں اور پانچ آزار پہ میٹر لگنے کے بعد مانگے ہیں جو آج دس آزار پہ لیتت ہوئے ریٹ اینڈٹ ہرنول گام سے رشی پال کو گرفتار کیا گیا سر کون سے بھی بھاگ میں تنات ہے یہ بجھلی بھی بھاگ میں تنات ہے پلائی ووڈ انڈسٹری پچھلے لمحے سمیں سے بھاری نقصان میں تھی انیہ راجو میں مال بھیجنے پر دیوپتیوں کو بھاری نقصان ہو رہا تھا اب ریلوے نے پلائی ووڈ کو انیہ راجو میں پہنچانے کے لیے پہل کی ہے ایمنہ نگر سے ریل گاڑی کا پہلا ریک آج شکشہ منتری کبھا پال خوچر کی موجود کی میں روان ہوا بتا دے کہ ایمنہ نگر پلائی ووڈ انڈسٹری کا گڑھ رہا ہے کسی سمیں اس علاقے سے دیش کی نہی ویدیشوں میں بھی پلائی ووڈ سپلائے ہوتا تھا لیکن ڈیزل پیٹول کے لگاتار بڑھتے دام بجھلی کے بڑھتے ریٹ سعید انیہ کارونوں سے یہ ادیوک بچھڑنے لگا اب ایمنہ نگر سے دیش کے ویبینے راجو کے لیے دیلوے بھاگ نے ایک پہل کی ہے جس کے تحت یہاں سے پلائی ووڈ مالگاڑی میں لوڈ ہو کر دیش کے انعلاقوں میں جائے گا اس سے جہاں سمیں آدھا لگے گا وہیں قرائے میں بھی 35 سے 44% تک بچت ہوگی جیسے کہ پلائی ووڈ انڈسٹری آج کچھ دباو میں ہے اس شہروں میں ہم شاہد یو پی کے مقابلے کمپیٹیشن میں فیس کر پائیں گے کہ اگر قرائے کچھ کم ہوتا ان کے پرائیس ڈیفرنس اور ان کے قرائے میں کمی ہم لوگوں کو مال بیچنے کے لیے دکت کریٹ کرتی ہے اس سے جتنا قرائے ہمارا کم ہے میں سمجھتا ہوں کچھ شہروں میں ہم اپنا مال آسانی سے بیچ پائیں گے ان کے مقابلے میں جو ہمارے شہر کو دکت آ لیے شہر وہ بہت limited ہے لیکن جتنا بھی ہے ایک اجالہ ہے ان شہروں کے لیے کچھ پرسنٹیج کی مال ایسے ہوگا جو اچھے دنگشن بھیجتا ہے ایک سب سے بڑا ہے کہ بیعفاریوں کو ان کے بھاڑے میں بہت بڑا سلیدہ ملتا ہے اور اس کے ساتھ ہم انوارمنٹ کے ساتھ بھی چھوڑے لیتے ہیں جس کام کو دست رکھ کرتے ہیں اس کو ایک ویگن ہمارا کر سکتا ہے دوسری چیزیں ہیں کہ بیعفاری میں سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ بچت وہ بچت ریل دیتی ہے before time پہنچاتی ہے شرکشت مال کو پہنچاتی ہے اور یمنانگر کا یہ پہلا ہمارا سو بھاگ ہے کہ ہم اس کام کو ہم سب سے پہلے کر رہے ہیں اور یہاں کے بیعفاریوں کو بہت بڑا لاب ہونے والا ہے اس ویگن کے تھرو جو مال ہمارا انف کو جا رہا ہے دیس میں کہیں بھی جاتا ہے یہاں سے کوٹی کے لیے جو مال جاتا تھا ایک تو بہت ہی میاں گا بھی پڑتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ time بھی جاتا لگ رہا تھا حالکہ بھاگ فیل لگتا تھا تو آج جس پرکار سے آ رہے لیے کے مطلب سے شروع کیا ہے سلت قواترازی جو مارے اندرسٹی لسٹ ہیں آج ان کے دوارا اس کی شروعات کی جا رہی ہے ان کا مال سب سے پہلے آج ان کے جائے گا ان کا اپنا کہنا بھی ہے کہ اس میں لگ بگ لگ بگم جو اس پر پر دیس سے مال جاتا ہے اس کو مپیٹ کر سکے یہ ایک بہت اچھی شروعات ہے یمنانگر ڈسٹرک کے لیے اور میں اس کا ہمارے جو لوکل افسران ہیں سپیشلی والیہ صاحب لوکل ڈیپٹی کمیسٹر راہل ہوتا جی اور جو ریلوے فریٹ کے انچارج جو امبالا کے ہیں ان کا شکریادہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی ڈیڈیکیٹڈ فریٹ کوریڈور کے لیے جس کی پٹری ساتھ وہ لگی ہوئی ہے لیکن انڈین ریلوے نے ہمیں کافی اچھا سرپرائز دیا ہے کہ یہ لوگ بھی اتنے پرو ایکٹیو ہو کر فریٹ کے ٹرانسپورٹیشن میں بہت آگے آ رہے ہیں آج پہلا ویگن جو خدرہ میں لوڈ کر رہے ہیں آزرا کے لیے جو کہ این ایف ریلوے میں پڑتا ہے ڈیش کے ایک طرح سے ایک کوننے سے دوسرے کوننے میں مال کو پہنچایا جا رہا ہے جس میں پلائی وڈ جا رہی ہے جمنا نگر جگادری کی جو بھی انڈسٹری ہے وہ اس سیوہ کو لے سکتی ہے جس میں ایک ویگن دو ویگن چار ویگن پانچ ویگن تک جتنے بھی آپ کو ویگنوں کی جنورت اپنی سلطہ کے حساب سے آپ ریلوے سے بک کروا سکتے ہیں اور دیش کے انے باغوں میں بے سکتے ہیں بہت ہی سستے داموں میں اور بہت ہی سویڈ کے ساتھ دیکھے جیے تو اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے جب ہم روڈ پہ چلتے ہیں ویسے تو ہمارا دیش کو اتنا زیادہ انسیف دیش نہیں ہے کسی ٹرانسپورٹر کو کوئی اس طرح کی دکتیں جس سے ہمار ہے لیکن پھر بھی یادہ کارا انسیڈنٹ سے کس احبانہ سے نکار نہیں کیا جا سکتا لیکن اوویسٹی ریلوے کا جو ایک ڈیٹ ورک ہے اس طرح کہ کسی بھی چیز کی ویڈلیزم یا چوری ہونے کی آشنکہ بلکل نام ماتری ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے اور ویپاری کو بھی اس سے تسلی رہتی ہے اور باقی بھی آگے سپلائی چر میں بھی پوری تسلی رہتی ہے کہ یہ اچھی طریقے سے آپریشن جو ہے لپڑ جائے گا تو یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے اور پور در لانگ رن جب اور بھی زیادہ ریکس یہاں سے جائیں گے تو انڈسٹری اور بھی زیادہ کمپیٹیٹیٹی ہوتی جائے گی تابقا بتا دی کہ جی پی دلال نے جنتہ دربار لگایا تھا جہاں پر انہوں نے جنتہ کی سمجھ سائیں سنی اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس کے نراکران کو لے کے سمجھ دان بھی کی اس دوران تمام اپکشیوں پر انہوں نے جم کر پرہار بھی کیا ہے اور اس دوران انہوں نے میڈے سے مقاتب ہوتے ہوئے دیشوہ پردیش کے راس نیتک حالاتوں پر اپنی رائے رکھی وپکش پر کٹاک شکے ساتھی گیہوں کی خرید وہ اٹھان کے ساتھ سرسوں کی کم آوق پر کاروائی کرنے کی بات گئی سب سے پہلے کرشی منتری جی پی دلال نے بھویش اوٹالا نے وپکش کو ایک ہونے یا جیل میں راجنی تکنے کے بیان پر پلٹوار کرتے ہوئے کہا کہ کچھ نیتہ ایسے جنہوں نے ایسے کام کی ہوئے ہیں جو ایک ہونا ہو انہیں جیل جانا ہی پڑے گا وپکش یہ سوچتا ہو کہ وہ ایک ہو کر مودگھٹا دیں گے اور جیل جانے سے بچ جائیں گے تو ان کے سوچ غلط ہے یہ جو مریادہ کا اُلنگن کر رہے ہیں چار پرانت کے وہ گورنر رہے ان کو لگتا تھا کہ کوئی غلط کام ہویا ہے تب ہی ان کو پروائی کرنے چاہیے تھے تب ہی ان کو اشتفہ دینا چاہیے تھا میرے بیچار سے وہ اب یہ ہے کہ سرکار کو گالیا دے کر کے وپکش کے مجم سے راجیپاہ میں جانا چاہتے ہیں اور دوسرا ہم کا مقصد نہیں ہے وہ گھٹے ہوئے راجیتا ہے لیکن اگر سانسن میں رہتے ہوئے راجیپاہ رہتے ہوئے کوئی اے نہیں مرتا پائی تھی اس وقت بولتے تو لوگوں کو گروسہ ہوتا دوانے زلکے گاؤ کسنبی نوازی ایک مہیلہ سے نوکری لگوانے کے نام پر سائبر تھگر نے مہیلہ سے اٹھتر ازہ دو سو روپے تھگر لیے مہیلہ نے اس کی سوشنا پولس کو دی پولس نے کاروائے کو عمل میں لاتے ہوئے معاملے میں ایک آروپی کو گرفتار کر جس کے پیچان اسلام ورف مونو کے روپ میں ہوئی ہے جو یوپی کے بولین شرکہ رہنے والا ہے جس کے پاس سے بیس ہزار پانسو روپے نقد وہ ایک موبائل فون برامت کیا اس ڈیف سے بینک میں نوکری لگوانے کے نام پر آن لین ٹیسٹ کے لیے فارم کے لیے ڈاکیومنٹ ویریفیکیشن سیلیکشن کے لیے اٹھتر ہزار دو سو کی دھوکہ دڑی کی کسی پرکار کے بینک میں جوائننگ بھی نہیں کروائی گئی تھی جو اس شکایت پر پولیس نے سمبتدھ دھاراؤں کے تحت بیوانی میں درج کیا تھا معاملے میں کاروائے کرتے ہوئے سائبر ٹھک کو پکڑنے میں سفلتہ حاصل ہوئی دینان خودت این دو ظاکر کے اس کو ہمارے پاس سے نبو نام کی لڑکی نے ہمیں سیکایت دیتے کہ کسی اندار میکتی نے اس کے پاس بھون کر کے اور اچڈر سے بینک میں موکری لگوانے اور پرون پاس کروانے کے نام پر اس سے جو کیوائی سی کے ڈاکیومنٹس میں ہوائے اور اس کے پاس وہ نہیں ڈاکیومنٹس کے لون دلانے کے نام پر اس سے الگ الگ روپے اس کے ام کے روپے بتا کرے اسے ان اٹھائٹر ازارت اوچھے کو اس نے ڈھگ لیے اس پر سبایہ کراپ ہونے پر تھانا سائی بیٹرائیم میں اس کا ابھیورٹرز کیا گیا اور ابھیورٹرز کر کے ابھیورٹرز کی جان سے اچھی رفیق دوارا ملنگ آئے گا موسیقی کارکرتاؤں سے کریں گے اور شام کو کارکرتاؤں کے ساتھ کریں گے میٹنگ تو کرنال سے بڑی جانکاری سائی بر پولیس کو بڑی جانکاری آپ کو اٹھاتے شام کو بی جی پی کارکرتاؤں سے ملاقات کریں گے اور دورے پر پہنچے اسی ایم منحلال اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں دورے پر پہنچے اسی ایم منحلال موسیقی